اردن کا بادشاہ ایک روز اپنے ہیلیکوپٹر پر محوے پرواز تھا کہ اس نے دیکھا کہ اردن کے ہزاروں میل کے پھیلے ہوئے سہرہ میں ایک درخت ایسا ہے جو کہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے جب ارد گرد کوئی سبزہ ایسا نہیں ہے کوئی پودا نہیں ہے کوئی لہلہاتے ہوئے کھیت نہیں ہے یہ واحد درخت اس کی توجہ کا مرکز بن گیا اس نے اپنے ہدے داروں سے پوچھا شاہ عبداللہ نے اپنے ہدے داروں سے پوچھا کہ آخر یہ درخت کون سا ہے تو سب نے انکار میں سرحلا دیئے کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ درخت کون سا ہے شاہ عبداللہ نے تحقیقات کے آغاز کا حکم دیا اور اردن کی حکومت نے اس درخت کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا کہ آخر یہ درخت اس ان موج ذاتی صفات کا حامل کس طرح سے ہو سکتا ہے ہزاروں میل کے پھیلے ہوئے اس بڑے سہرا میں یہ درخت واحد تن تنہا کیسے آج بھی کھڑا ہوا ہے مقامی لوگوں سے جب بات چیت کی گئی تو بہت ساری روایات ملنے لگی لوگ مختلف قسم کی باتیں اس درخت کے بارے میں کرنے لگے لیکن اس کے بعد ایک تحقیق ترتیب دی گئی اور اس تحقیق کی بنیاد پر بتایا گیا کہ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں بلکہ ایک انتہائی اہم درخت ہے اور اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت موجود ہے اور بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں اور دیگر روایات میں اس درخت کا ذکر ملتا ہے اور اس درخت کو کوئی عام درخت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو صحابی درخت کہا جاتا ہے اور مشاہد کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد جاندار چیز ہے جو اس روح زمین پر ایسی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ابھی بھی وہ زندہ ہے قرآن کے مطالعے اور پھر سائنس کے مطالعے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پودے اور درخت جاندار چیزوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور سائنس نے بھی قرآن کے اس حکم کو انڈورس کیا ہے اور قرآن کی تصدیق سائنس نے بھی کی ہے کہ بلکل پودے ایک جاندار چیز میں شمار کیے جاتے ہیں اسی لئے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ واحد وہ جاندار ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے ابھی آپ کو مکمل واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس درخت کے پیچھے مکمل واقعہ کیا ہے اور اس درخت نے کیا وہ موجزہ دکھایا اور وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو صحابی درخت کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ کس طرح سے شام پہنچے اور اردن میں کس طرح سے اس درخت تک پہنچے اور اس کے سائے میں قیام فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور اکرم کی عمر مبارک بارہ پرس تھی جب جناب ابو طالب نے قریش کے ایک تاجروں کے ہمرا تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا چونکہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لئے انہیں بھی ساتھ لے لیا حالانکہ قریش میں عام طور پر چھوٹے بچوں کو اتنے بڑے سفر پر ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا لیکن یہ حضرت ابو طالب کی محبت ہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ سفر پر لے گئے جب یہ کافلہ بیت المقدس کے شمال میں نزد دمشق واقع مقام بسرہ پر پہنچا تو ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب سواری سے نیچے اترے باقی اہل کافلہ نے بھی آرام کی غرض سے سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر انتظام آیا کرتا تھا وہاں ایک گرجہ میں ایک انتہائی مشہور راہب بھی رہتا تھا جو کہ اپنے علم میں انتہائی پہنچا ہوا مانا جاتا تھا اور حیسائی اس کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے راہب کا لقب بحیرہ تھا یعنی پارسہ اور نام جرجیس تھا بحیرہ انجیل عربہ کا بہت بڑا عالم تھا اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا اسی باعث علاقے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا اس کے گرد تحصیل علم حاصل کرنے والے عیسائی علمہ کا بھی حجوم لگا رہتا تھا شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمت اللہ لہے نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بحیرہ کے اس علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ یہی تھی اس کی وہ تحقیق تھی جس میں اس نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا اس کو معلوم ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اسی جگہ سے ہوگا چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر کافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا مگر اسے وہ ہستی کبھی نظر نہ آتی جس کا وہ سراپہ انتظار تھا بحیرہ بلا کا تارک دنیا اور گوشہ نشین تھا اور وہ ایک ایسا بزرگ تھا جو کہ عیسائی تعلیمات میں بہت پہنچا ہوا تھا وہ کبھی گرجہ سے باہر نہیں آتا تھا اور نہ ہی کافلے والوں سے ملاقات کرتا تھا محض اپنی کھڑکی میں کھڑا ہو کر حجاز سے آتے ہوئے کافلوں کو دیکھا کرتا تھا جب حضرت ابو طالب کے کافلے نے اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو اہل مکہ کے قریب پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر لوگوں سے مخاطب ہو کر با آواز بلند کہنے لگا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر معبوس فرمائے گا اہل کافلہ بہیرہ کا یہ علم دیکھ کر حیرت اور استعجاب میں ڈوب گئے اے بزرگ محترم آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی انہوں نے بہیرہ سے پوچھا بہیرہ بتلانے لگا کہ جب سبھی لوگ گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں علاوہ عظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں سامین یاد رکھئے اس وقت آپ کی عمر محض بارہ برس تھی بہیرہ پھر اپنی رہائش کی جگہ پر واپس چلا گیا تاکہ اہل کافلہ کے لیے زیافت کا اتمام کر سکے جب وہ کھانا لے کر اہل کافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے تشریف لے گئے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا چنانچہ آپ کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک بادل آپ کے سر اقدس پر سایا ایک کناہ تھا یعنی آپ کے سر پر ایک بادل سایا کر رہا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے آسمانوں پر چل رہا تھا اللہ پاک نہیں چاہتے تھے کہ ان کے محبوب کو اس طرح سے دھوپ لگے جب وہ بچپن میں ایک انتہائی لمبا سفر کر رہے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ تھا جب گرجہ کے قریب آپ پہنچے تو اہلِ کافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراحِ عدب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارہ کیا جہاں دھوپ تھی اور درخت کا سایا ختم ہو جاتا تھا فوراں درخت نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایا کر دیا اور یہ بھی آپ کا ایک اور موجزہ تھا راہی بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر وہ پکار اٹھا کہ دیکھو درخت کا سایا ان کی طرف جھک گیا ہے امام بہکی نے اس واقعے کو قدر اختلاف کے ساتھ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ان کے مطابق بحیرہ نے اہلِ قریش کو اپنی رہائشگاہ کے اندر کھانے پر مدعو کیا تمام اہلِ کافلہ جب اندر چلے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوعمری کے باعث اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے جب بحیرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے میں نظر نہ آئے تو اس نے آپ کے بارے میں پوچھا چنانچہ ایک قریشی یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں قسم ہے اور ہمارے لیے یہ لائک شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھائیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند رہ جائے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں اٹھا لیا ابو نائیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرجہ میں داخل ہوئے تو وہ نور نبوت سے چمک اٹھا یہ دیکھ کر بحیرہ کہنے لگا یہ اللہ تعالی کے نبی ہیں جنہیں اللہ عرب میں معبوس فرمائے گا بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغور دیکھتا اور اپنی کتب میں مذکور علامات نبوت کی شناخت کرتا رہتا جب کافلے والے کھانے سے فارق ہو کر چلے گئے تو وہ حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور چند سوالوں جواب کہے بحیرہ نے کہا بچے تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دو اس نے واسطہ اس لیے دیا کیونکہ وہ اہل کافلہ کو اس طرح کی قسمیں کھاتے ہوئے سن چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اگر واسطہ دینا چاہتے ہو تو اللہ کا واسطہ دو بحیرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کی نید پوری نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں اگر میرا دل نہیں سوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوال اور دیگر امور کے بارے میں استفسار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ فرمایا تمام جوابات بحیرہ کی معلومات کے مطابق تھے پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف دیکھا تو شانوں کے درمیان سیب سے مشابہ مہر نبوت اسے دکھائی دی تمام علامات کی تصدیق کرنے کے بعد بحیرہ نے جناب ابو طالب کے پاس آ کر پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا میرے علم کے مطابق بچے کے والد کو تو اب زندہ نہیں ہونا چاہیے بحیرہ نے کہا کہ آپ کی بات بھی بالکل درست ہے آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی اس کا چہرہ نبی کا چہرہ آنکھ نبی کی آنکھ ہے اب بحیرہ نے فرت جذبات سے مغلوب ہو کر با آواز بلند قسمیں کھا کھا کر لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ روم نہ لے جاؤ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر قدیم کتابوں میں موجود ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہو جائیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی اس بات کو مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے کسی کے ساتھ مکہ واپس بجوا دیا تو سامین صحابی درخت کا یہ واقعہ ہے اور اس بحیرہ کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اہل علم شخص نے کیسے بارہ سال کی عمر میں ان نشانیوں کی بنیاد پر پہچان لیا جو کہ قدیم کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کی تھی اور یہ صحابی درخت دور کی بات نہیں ہے بلکہ یہ صحابی درخت آج بھی سرسبز و شاداب اردن کے اندر موجود ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے کافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا لیکن امان افروز درخت آج بھی ترو تازہ ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں موجودہ جیوگرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں صفوہ کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی تجارتی شہرہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع کلومیٹر میں تنہا اگا ہوا درخت ہے انٹرنیٹ پر اس صحابی درخت کی تفصیل ملاحظہ کرنے کے لیے آپ دا بلیسٹ ٹری دا اور دا آنلی لیونگ صحابی ٹری کے انوانات سے تحقیق کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی تحقیق بھی کر سکتے ہیں اسلامیک سلیوشن چینل کی تمام ناظرین سے اپیل ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا اردن جانا ہو تو اس صحابی درخت ضرور زیارت کریں کیونکہ یہ زیارت قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنے حق میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں اور ہمارے حق میں بھی دعا مانگیں اسلامیک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ